عائشہ نے تین بہترین فنوں میں مہارت دی وہ فنِ انصاب علم الانصاب کی ماہرہ تھی علم الانصاب علم الانصاب ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عرب اپنے خاندانوں کو یاد رکھتے ہیں یہ اصل علم مائی عائشہ نے عوبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے سکھی عوبقر صدیق جو ایسے آدمی تھے جو سب کے نسل جانتے تھے علم الانصاب میں ماہر تھے ان کے ساتھ میں کوئی عربی آگیا تو اس کی پوری نسل کھیج دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے کہاں سے آیا یہ قبیلہ کہاں آباد ہے اور یہ قبیلہ یہ قریش کا ہے یہ نہیں ہے یہ قبیلہ کہاں جا کر ملتا ہے یہ مستقل علم ہے جو بہت فائدہ من ثابت ہوا بعد میں یہ علم جو ہے شروع میں عربوں کے پاس سمجھئے کہ مشغلہ تھا ان کا لیکن بعد میں علم بہت مفید ثابت ہوا اللہ نے اس کے ذریعے سے پوری شریعت کی حفاظت کی کیسے ہمارے پاس فن حدیث ہے فن حدیث میں اسماع و رجال ایک زبردست فن ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا صرف اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ فن کو جو ہے آسان کر دیا اس سے پہلے والوں کے پاس فن نہیں تھا کیا ہے فن کی خوبی کیا ہے فن کی خوبی یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے زبان کھولی تو محدیثین آتے ہیں اس کی پوری زندگی ریکارڈ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ فن کے ذریعے سے پورا حدیث کا فن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کی حفاظت ہوتی ہے یہ فن کے ذریعے سے یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹ ہے یہ فلان حدیث آئی ہے تو اس حدیث میں راوی کون ہے ہمارے پاس جو فن حدیث ہے آپ حدیث اٹھا کر پڑیے تو حدیث میں محدیثین کہیں گے کہ میں نے اس حدیث کو فلان سے سنا فلانے فلان سے سنا فلانے فلانتابی سے سنا فلانتابی نے فلان صحابی سے سنا اور فلاں صحابی نے نبی صاحب سے سنا یہ چین ہے اسے کہتے ہیں سند اسے کیا کہتے ہیں سند اللہ نے یہ علم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری باتیں محفوظ کر دی اور محدثین نے کڑے شروط لگائے بولے کہ یہ جو چین ہے یہ جو سند ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب سچے ہوں یہ سب جھوٹ کہنے والے نہیں ہوں یہ سب دیندار ہوں یہ سب پختہ حافظہ رکھنے والے ہوں اور حدیث میں کہیں پر بھی خامی نہ ہو اور کہیں پر حدیث میں ایک سبشنل چیزیں نہ ہو محدثین نے شروط بنائے جس کے ذریعے سے میرے دوستوں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج بھی زندے ہیں اب حدیث اٹھا کر پڑتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گزرے یہ ایک نہیں دو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس ہزار احادیث ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بیس ہزار احادیث کے لیے محدثین نے جو فن کا آغاز کیا جس کا نام اسمہ اور رجال لکھا گیا یہ فن کے ذریعے سے پانچ لاکھ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے کتنے لوگوں کی پانچ لاکھ لوگوں کی اور یہ پانچ لاکھ لوگوں کی زندگی کی حفاظت محدثین کے لیے آسان یا علم الانصاب کے ذریعے سے ہوا چونکہ عربوں کے پاس لوگوں کو یاد رکھنا ان کی نسلوں کو یاد رکھنا ضروری تھا تو یہ چیز آگے چل کر ہمارے شریعت میں ایسے فائدہ من ثابت ہوئی کہ ہر آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے گفتگو کرتا ہے اس کی پوری زندگی محفوظ کر لی جاتی یہ کہاں آکا ہے اس کا باپ کون ہے یہ کیسا آدمی ہے اس کا تعلق کس خبیلے سے ہے ہے نا یہ کس زمانے میں پیدا ہوا یہ کب وفات پایا اس کی پوری کی پوری زندگی محفوظ کر لی تو میرے دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے اس امت پر جو اس سے پہلے والوں کو نصیب نہیں ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ علم الانصاب کی ماہرات تھی جو ان کے والی سے وصی کی اور اس کے بعد وہ علم الٹب ٹب کی بھی ماہرات تھی ٹب کہتے ہیں میڈیسن ہے نا میڈیسن میڈیکل نالیج اس پہ ماہرات تھی اور یہ کیسے انہوں نے علم حاصل کیا یہ عرب کے پاس جو پرانے جو عطبہ ڈاکٹرز ہوتے وہ کبھی کبھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہم نے دیکھا ہم سیرت پر پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھیر سارے قبائل آتے ہیں آ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں تو وہ جب بھی آتے وہ اپنے نسخے لوگوں کو سکھاتے اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دھیر سارے نسخے تھے ہے نا باقعدہ علم جانتی تھی اس کا علاج کیسے کرے فلاں بیماری کے لئے کیا علاج ہے اس کا بھی پختہ نالج ردی تھی اور اس کے بعد ماہ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے آپ نے سنا شیر کی بھی ماہرہ تھی عربی زبان کی بہت بڑی ماہرہ تھی اور لبید بن عاصم کہ یہ بارہ ہزار اشعار کی حافظہ تھی بارہ ہزار اشعار یہ چیلنج ہے آج دنیا میں کوئی اتنی بڑی تیداد کا حافظ نکل آئے وہ ماہ عائشہ بارہ ہزار اشعار کی حافظہ تھی اور عربی زبان میں غیر معاملی طاقت رکھتی تھی اور غیر معاملی دسترست تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی تو زبان امدہ بولا کرتی تھی تو یہ تین علوم ہم نے گزشتہ مجلس میں سنا اور یہ آخری علم شریع کی بھی ماہرہ تھی فقہ کی ماہرہ تھی تفسیر کی ماہرہ تھی حدیث کی ماہرہ تھی یعنی ہر فن جس کا تعلق شریعت سے ہو اس کی یہ غیر معاملی ماہرہ تھی